اب اس حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہے ہر شہ میں احسان کو یعنی جو کام بھی کرو دل لگا کے کرو خوبصورت سے خوبصورت انداز میں اس کو کرو اچھے سے اچھے پہلوں پہ کرو بہتر سے بہتر نتائج ہاسی کرو یہ نہیں ہے کہ نیندلی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں جو کام بھی ہے دنیا کا بھی کام ہو اس کے در بھی دل لگاؤ حلال ذریعہ سے کمانا ہے دل لگا کے کماؤ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ وہاں تو فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تاجر الصدوق الامین وعن نبیین وصحادہ وصالحین وہ ایسا تاجر جو سچا ہو اور امین اس کا تو انبیاء وصدیقین اور شہدہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا